پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز جاری ہوں گے یا نہیں اسٹیٹ بینک کے پاس فنڈز کے اجرا کے لیے سپریم کورٹ کی دی گئی محلت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا بینک کو آج رقم جاری کر کے منگل کو عدالت میں ریپورٹ جمع کرانی ہے حکومت عدلیہ سمہادارائی میں حدیں پار کرنے کو تیار آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بھرائے خزانہ کا اجلاس سلب کر لیا گیا الیکشن جو ہے چودہ مئی کو تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں کٹھے ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دیتھ ہوں گے اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے وزیر داخلہ روانہ سناولہ کا توہین عدالت کا اعلان کہا یہ جتنا بھی زور لگا لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگا میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ اسی نگران حکومت کے ہوتے ہوئے اسی سال ہوں گے پی ٹی آئی چیئرمن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آئی ایف کے ساتھ معاہدے سے مہنگائی بڑھی ملک سے لوٹ شیرنگ اور دہشتگردی کے خاتمے کا دعویٰ بھی کیا شریف کو ناہل کرانے کا پورا منصوبہ لندن میں ہی بن ہے اور وہ ایکزیکیوٹ یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں آئین بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کا ہر حکم آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت دو سو چار کے تحت بائنڈنگ ہے اور اگر کوئی عمل درامد نہیں کرتا اس کے اوپر تو دو سو چار کے تحت اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور سپریم کورٹ انہیں تل در آئیزنگ آف کورٹ سے لے کے تو چھ مہینے تک ان کو سزاد سنا سکتی ہے پانچ سال تک کی ناہلی دے سکتی ہے شہباز شریف کو ناہل کرانے کا پورا منصوبہ لندن میں بنا عمل درامد یہاں پر ہوگا جہلوں میں فواہ چادر کی گفتگو کہا وزیراعظم صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ناہلی ہو اس لیے وہ باز نہیں آ رہے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورسی پر چھ مہ سے پانچ سال تک کی ناہلی ہو سکتی ہے آج پتہ چل جائے گا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پیسے زمانہ کرائے تو سپریم کورٹ ان ایکشن ہوگی شیخ رشید کی بول سے گفتگو کہا ٹکرا ہوا تو خانہ جنگی ہوگی لوگ سڑکوں پر ہوں گے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری بولے حکومت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا اسٹریٹ بینک خود مختار ادارہ ضرور ہے لیکن رقم دینا پڑے گی عید کی چھوٹیوں کے دولان میرے گھر پر پھر حملے کا منصوبہ ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے حکومتی منصوبہ بے نقاب کر دیا کارپنان سے خطاب میں کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پروس ڈال دیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اوپر سب سے بڑی سوپر پاور بیٹھی ہے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی نویت کو مجھے قتل کرنے کیلئے تیار کیا گیا ابتسام اس کو نہ پکڑتا تو گولیاں مجھے سی بھی لگتے ہیں سیاسی بہران کا حل نکالنے کے لیے لید الفطر کے بعد اے پی سی کی تیاری جماعت اسلامی کے مذاکرات مشن میں اہم پیش رفت پی ٹی آئی اور نون لیگ نے مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے اے پی سی میں حکومت کو اکتوبر سے قبل ہو اور پی ٹی آئی کو مائی کے بعد الیکشن کے لیے رضا مند کرنے کی کوشش کی جائے گی مسلم ریگ نون کے خوضہ ساد رفیق اور سردار آیاز صادق معاملات آگے بڑھائیں گے پی ٹی آئی کی کمیٹی میں پرویس کٹک سینیٹر ایجاز احمد چادری اور میام محمود رشید شامل دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی نا جی اس کا تو پہلا کام یہی ہے کہ وہ الیکشن پر یقین رکھتے اگر الیکشن پر بات چیت نہیں کرتے ہیں تو اور کیا ہے تو اگر الیکشن سے پہلے الیکشن متنازعہ ہو جی تو اس الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرسائز پر نتیں یعنی ایک ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیاستدان اپنے فیصلے خود کرے چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ انتخابات کی تعریف پر اتفاق کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج علاقی بول نیوز کے پرویگرام بس بہت ہو گیا امی گفتگو کہا الیکشن سے پہلے الیکشن متنازعہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر سیاستدان الیکشن کے حوالے سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ ان کی ناکامی ہوگی الیکشن کمیشنر انتخابات کرانے میں ناکام تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا فواس عادری کہتے ہیں صدر سے کہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے ریپورٹ طلب کریں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں بائیس اپریل کو پنجاب ایک ہفتے کے بعد کے پی نگران حکومت کی مدت ختم ہوگی انتخابات میں توسیقہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا اقوا اہل خانہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پوٹیشن میں اہم حقائق عدالت کے سامنے رکھ گئے کہا آکاش رام کے اقوا کا مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا اقوا کاروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور گاڑیوں کے نمبرز موجود ہیں مگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی چیف شسٹس نوٹس لے جلدہ جلد سماعت مقرر کی جائے گریفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود انہیں بازیاب کیوں نہیں کرایا جا سکا بھارتی صحافی سوال اٹھانے لگے خراچی مردم شماری میں مبینہ دھاندلی جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان محکمہ شماریات کے دفتر کے باہر کیمپ لگایا جائے گا حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں تیس اپریل کو شارع فیصل پر بڑا مارچ کریں گے حکومت سے مردم شماری پر سٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بارش برسانے والا مضبوط سسٹم پاکستان میں تاخل سیاحتی مقام ناران میں اپریل میں شدید برفباری درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا عید الفطر کے موقع پر آنے والے سیاہ ٹھنڈے موسم سے بھرپور لطفندوس ہو سکیں گے خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلکستان خطہ پوٹوغار اور شمال مشرقی بلوزیستان میں آج گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پورا ہفتہ بادل برسیں گے پولے پڑھیں گے وستی پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی پولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آگاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آگاش رام کے اغبہ کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آگاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس طرق تک نہیں اٹھیں گے جب تک آگاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر